شیلاتے ہیں جگر گوشہ ہے حضور صدر الشریعہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضا المصویٰ صاحب آزمی کراچی والے حضور صدر الشریعہ صاحب بارشین کے صاحب زادے ہیں حضور محسیٰ عزب پاکستان رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے لگتے جگر ہیں میبر مشد کراچی خطیب ہیں آپ کا بیارو شیلاتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مغل له ومن یضلل فلا هادي له taxi ہیں سیئات پاکستان Dios اجید ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مصیل له ولا شبه له ولا نظیر له ونشهد أن سيدنا وحبیبنا وكريمنا وشفیعنا وطبيب قلوبنا وطبيب ارواحنا وقرة عیوننا وجلا وآبصارنا معوننا ومعیننا وغوثنا وغیاسنا وغیثنا ومغیثنا ووکیلنا وكفیلنا سيدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد النبي المبروث وعلى آله واصحابه اجمعین وبارک وسلم تسليما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اصرى بعبده ليلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصار الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی روف الرحیم اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم اجعل القرآن نوراً وهداً وسروراً وحجةً يا رب العالمین اللهم نفر قلوبنا ببرکة قرآن الكریم اللهم زین اخلاقنا بالقرآن العظیم اللهم نفر قبورنا بالقرآن الكریم اللهم ارزقنا شفاعة القرآن وشفاعة حبیبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين حمد و صلاة کے بعد میرے معزز و موقر محترم عالی جناب حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ رشد و ہدایت حضرت قبلہ صاحبزادہ قاضی فل رسول صاحب مدزلہ العالی و حضرت قبلہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب دام اقبالو اور تمام صاحبزادگان اور تمام سجادگانیں حضرت قبلہ امام المحدثین شیخ التفسیر امام المتکلمین حضرت قبلہ علامہ مولانا سردار احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقہ جو جہاں کہیں بھی ہندو پاکستان میں ہیں خاص طور سے جو حضرت محدث آزم رحمت اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کے پڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد چودہ ہے اور جہاں کہیں بھی ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر عطب ہیں اور اپنی جگہ پر محور ہیں تمام دنیا اہل سنت والجماعات اللہ تعالی کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ امام اہل سنت عظیم المرتبت باعث خیر و برکت مجدد میعت ماضیہ و حاضرات اس شاہ احمد رضا خانبر علمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے علوم اور فیوض اور عرفان کے ذریعے جو محدثین و متکلمین اور فلسفی اور وقت کے غزالی پیدا کیے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ امام اہل سنت عالی حضرت فاضلِ برعیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھنے کا وقت بہت تھا لکھنے کا بھی وقت بہت تھا پڑھانے کا وقت نہیں تھا جو کرامات ہیں علیہ حضرت احمد رضا خانبر علمی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ صدر شریعہ ہوں یا صدر الفاظل ہوں یا محدثِ عاظم ہوں یا مفتی عاظم یا جتنے بھی اس وقت کے یا رئیسِ پڑی سا مولانا حبیب الرحمن صاحب مجاہدِ ملد حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب میرے رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو بات کے تلامزہ ہیں لیکن میں یہ آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ خود میرے والدِ گرامی حضرتِ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالی حضرت عظیم البرکت سے درس نہیں لیا سبق نہیں لیا بلکہ ان کی ایک ملاقات آیت تو میں نے اس لئے پڑھی تھی سورہِ اسرہ کی سورہِ بنی اسرائی یا سورة المعراج اب یہ آخری تاریخ نہیں ہے بگر اب تاریخ بدل گئی ہے لہذا کچھ اس موضوع پر بیان کیا جائے لیکن اب یہ آتے آتے جو میں انہیں تقریر سمعت کی ہے جس میں حضرتِ حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرتِ مفتی آزم رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرتِ صدر العفادل حضرت مولانا سید محمد نعیب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کیا اسمائے گرانی میں وہاں سے یہاں تک سنتا ہوا ہے تو فوراں ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں عالی حضرت عظیم البرکت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ آپ کو بیان کر دیں جو خود اچھا بچھا بچھا میں جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ سمعی نہیں ہے بلکہ وہ دیدنی ہے جو دیکھا بچپن سے اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہ جو عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفہ ہیں ان سے جو سمع ہوا حضرتِ والدِ کے رامی رحمت اللہ تعالی علیہ جونپور میں پہتے تھے مدرسہِ حلقیاب اللہ جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیر کے استاد ہیں وہاں حضرت مولانا وہ عمد رشید صاحب جو جن کا سلسلہِ رشیدیہ ہے ان کے خلفہ میں سے حضرتِ مولانا عبد العلیم عاصی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہِ رشیدیہ علیمیہ یہ چلا آ رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے خاندان میں اس اطراف میں جو یوپی کا مشرقی حصہ ہے جو تقریباً لکنوں سے مشرق کی طرف کا ہے اس میں دو خانقہیں بہت مشہور تھی نمبر ایک کا چوچہ شریف جہاں سلسلہِ اشرفیہ ہے اور نمبر دو خانقہِ رشیدیہ جس کا تعلق جونپور سے ہے تو اس اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تقریباً یا تو سلسلہِ اشرفیہ سے بیعت ہے یا سلسلہِ رشیدیہ سے ہے تو حضرتِ والدِ ماجدِ قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے موقوف علیہ تک جو کدابیں پڑھیں وہ جونپور میں پڑھیں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ان کو بتایا گیا کہ اب ان کو پیلی بھیج جانا ہے بریلی شریف کے قریب حضرتِ محدثِ وَسِی احمد صاحب مولانا وَسِی احمد صاحب محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ میں جن کا وصال ہوا انیس سلسلہ میں وَالِ صاحب کا یہ بیان ہے کہ میں سنا کرتا تھا کہ بریلی میں ایک بہت بڑے مولانا ہے اور وہ بڑے ممتاز عالمِ دین ہیں ان کی تعریف میں علماء سے یا اساددہ سے میں سنا کرتا تھا بس اس سے دادہ نہیں درسِ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد حضرتِ وَالِ صاحب نے جو خود اپنے طور پر ایک اجتہاد کیا اور وہ ایک انتہائی پریشان کون اجتہاد تھا وہ یہ تھا کہ میں درس و تدریس کو قرآن و حدیث کو پڑھا کر اس سے میں مزارہ کرنا اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا لکھنو چلے گئے اس لئے والد صاحب کے نام کے ساتھ ابو العلا مولوی حکیم محمد عمجد علی ہے لکھنو میں جا کر انہوں نے طب مکمل کر اور اس کے بعد طب مطب بھی شروع کر دیا حضرت مولانا وسیع عمد صاحب محدد صورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی بار عالی حضرت عظیب البرکرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی کہنے لگے کہ شاگرد بھی ملا ایک تو وہ بڑا ہپے میں ملا اور وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا میں نے اس کو لاکھ سمجھایا تو اس نے یہ کہا کہ بھئی میں صبح فجر کے بعد تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے تک میں پڑھاؤں گا فی صفی اللہ اور ایسے ہی مابین العصر والمغرب بھی میں پڑھاؤں گا لیکن اس درس و تدریس کو قرآن و حدیث کو میں ذریعہ معاش نہیں بنا ہوں اعلی حضرت عجیب البرکرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ایک خط لکھ دیا کہ میں نے تمہارے بارے میں مولانا وسیع احمد مہد سورتی رحمت اللہ علیہ سے یہ سنا ہے تو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اگر مناسب سمجھو تو وقت نکال کر آؤ اور اس سے ملو غالی صاحب کو جب یہ خط ملا تو ان کا یہ بیان ہے کہ میرے لئے انہوں نے اچھا یہ ٹھیک ہے یہ استاد گرامی نے یہ سب کچھ بتایا ہے فوراں جواب دیا کہ حضور موقعی نہیں مل رہا ہے صبح سے شام تک میں مریضوں کو دیکھتا ہوں انشاءاللہ وقت ملے گا تو آ جاؤں اعلیٰ حضرت عظیم البتکر رضی اللہ تعالی عنہ بحار کا جو دار السلطنت پڑھنا ہے وہاں کہیں کسی اجلاس میں تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے خط لکھ دیا کہ میں بحار جا رہا ہوں اور واپسی میں کیونکہ آزمگٹ راستے میں آتا ہے لہذا میں انشاءاللہ بحار کی واپسی میں آزمگٹ میں تم سے ملاقات کے لئے آ رہا ہوں والد صاحب کا یہ بیان ہے کہ میں ایک قسمے کا رہنے والا میرے تم پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ اس میں سے کہ آلہ حضرت عظیم البتکر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں علوم اور فنون کا پیکر اور مرکز تھے وہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ دولت اور مال اور زمینات اور زمیداری یہ ان کو وہ ان کے جدہ امجد حضرت تقی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ ششداری تھی مغلوں کے فوج میں روحل کھن میں ان کو زمینات ملی تھی کئی گاؤں کے وہ مالک تھے والد صاحب کا یہ بیان ہے میں نے سوچا کہ یہ اتنے بڑے جاگردار اور اتنے رئیس اور میں یہاں کھٹیا کے اوپر یہ باندھ کے چار پائیاں ہیں کہاں ان کو بٹھاؤں گا میرے یہاں تو موڑے بھی نہیں ہیں بٹھانے کے لئے سوائے اس کے لگڑی کی بنچے ہیں فورا نہیں میں نے خط لکھا کہ حضور آپ واپس تشریف لے جائیں میں انشاءاللہ آپ کے پہنچنے کے بعد میں دوسرا خط آپ کو لکھوں گا ایک ہفتے یا عشرے کے اندر اندر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا والد صاحب پہنچ گئے ملاقات ہوئی بیٹھے تو والد صاحب کا یہ بیان ہے کہ مجھے جب اپنے کمرے میں وہ لے گئے تو پورا کمرہ ان کا اس میں ایک تھوڑی سی جگہ تھی بیٹھنے کی اور کچھ ڈھیریاں تھی خطوط کی اور باقی کمرے میں کتابیں پھیلی تھی اور چاروں طرف کمرے میں کتابیں رکھی تھی عالی حضرت عظیم البرکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تشریف رکھی ہے اور دو پرچے استفتہ کے دو فتوے نکال کر والد صاحب کو دیئے اور خود بھی ایک فتوہ اپنے ڈیسٹ پر رکھا اور جواب لکھنا شروع شکی ہے فرماتے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کتابیں ہیں صورتاً شکلاً دیکھ کے آپ پہچان لیں گے یہ علماریوں میں جو کتابیں رکھی ہیں اگر کسی حوالے کے لیے ان میں سے کوئی کتاب آپ کو ضرورت ہو اور اگر آپ کو وہ کتاب نہ ملے تو مجھے اشارہ کیجئے گا میں بتا دوں گا کہ چھے یا سات نمبر کے بعد یہ کتاب ہے تو مجھے اگر آپ نے یہ بھی بتایا کہ فتوہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو میں انشاء اللہ تعالی اس کتاب کا وہ صحابہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جہاں پر اس فتوے کا حوالہ آپ کو ملے گا یہ والد صاحب اعلیٰ حضرت نے اپنا فتوہ لکھنا شروع کیا والد صاحب نے اپنے دونوں فتوے لکھنے شروع کیے جب دونوں فتوے مکمل ہو گئے والد صاحب نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش فرمایا اپنا فتوہ جو دوسرے آیتی اس راہ لکھ رہے تھے اس کو روک کر فوراں پڑھنا شروع کیا پڑھتے رہے مسکراتے رہے کہ واہ مولانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے لکھا ہے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت وجد میں آئے تو فرمانے لگے کہ مولانا وسیع احمد صاحب مہدی صورتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں مجھ کو جو بتایا ہے میں آپ کو اس سے سوا دیکھتا ہوں یہ الفاظ ہے میں آپ کو جو انہوں نے بتایا اس سے سوا دیکھتا ہوں دونوں فتوے پڑھنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل صحیح ہے میں بھی دسخط کرتا ہوں لیکن ہاں صرف ایک افہام و تفہیم کی خاطر یہ میں بتاتا ہوں کہ اس عبارت کے سیاق و سباق کو اگر آپ اس طرح سے کر دیتے تو چونکہ فتوے کی زبان قضاء کی زبان ہوتی ہے فیصلے کی زبان ہوتی ہے جج کی زبان ہوتی ہے اور اس میں منطقی پہلو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ عبارت اور زیادہ جامع اور معنی و مضبوط ہو جاتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے والی صاحب کی پہلی ملاقات تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں اب وہاں تو میرا ختم ہو رہا ہے کیا بتانا ہے کہ کوئی شاگرد نہیں ہے ان میں سے آزاد رہا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہر ایک ان میں سے اپنے وقت کا جید عالم ہے آج آلہ حضرت کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہمارے پیدا ہوئے لاہور میں پیدا ہوئے لاہلپور میں پیدا ہوئے ملتان میں پیدا ہوئے کہیں توفیق ہوئی ہم مولمیوں کو عالموں کو کہ گھٹے ہو کر کے اس عالم کے ماحول میں جا کر اس کے خوش اچھی ہو جائیں اور زانوے عدب طے کر کے اس کو اپنا بڑا عالم ماننے آلہ حضرت کے بعد یہ وقت یہ دن دیکھنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوئے یہ اپنے اپنے پدار اس کے پڑے ہوئے تھے لیکن یہ علم تھا آلہ حضرت کا اور قابلیت اور ان کی ان کا فضل اور ان کی کرامت سب سے بڑی چیز ہے بزرگان دین انبیاء کرام میں موجزہ ہوتا ہے بزرگان دین میں کرامت ہوتی ہے یہ ان کی کرامت تھی کہ وقت کے جو جید علامات ہیں چاہے وہ محدث آزم کا چھوچویں ہوں چاہے وہ حلق علانہ سید محمد نعیم الدین صاحب صدرالعفادر ہوں چاہے وہ صدر شریعہ بدو طریقہ ہوں چاہے وہ شیر کوئی بھی ہوں جتنے بھی اس وقت کے یا برحان الاسلام ہوں شیر کوئی اسلام وغیرہ وغیرہ جو آلہ حضرت نے سب کو خطابات دیئے ہوئی تھے یہ لوگ آلہ حضرت کی بارگاہ میں زانوے عدب دے کر کے دست بستہ بیٹھ گئے آج ہے کوئی کسی کو ماننے والا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعات پورے پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں تدر بدر ہو رہے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے اندر جمعیت نہیں ہے اتحاد نہیں ہے یگانگت نہیں ہے اتفاق نہیں ہے تو یہ کرامت ہے آلہ حضرت عظیم البرکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا والد صاحب نے اجازت مانگی تقریباً چار دن کے بعد فرمانے لگے مولانا جی تو نہیں چاہتا ہے آپ ابھی دو تین دن اور ٹھہر جائیں کہنے لگے کہ معجونات و خمائر اور جو عروق ہیں ارق ہیں جتنے بھی میرے یہاں دوہ خانے میں جو معجونات ہیں جو خمیرے ہیں اور جو وارشیں ہیں وہ خراب ہو جائیں گی اس لیے مجھے اجازت دیں تو آلہ حضرت نے اس شرط میں اجازت دی کہ مولانا جو کچھ بھی خرچ ہو میں آپ کو صرف اس شرط میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ جا کر اپنا مدب بند کیجئے ایک بات اعلیٰ حضرت نے ایسی کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب سے کہ مولانا یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ ان زمانے میں یہ جتنی بھی بیماریاں تھیں جب اطبع کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بڑے بڑے نباز اطبع جب ان زمانے میں تھے حکیم اجمل خان وغیرہ 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 تو جب ان کو مرض کی شناخت نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ کل صبح بوتل میں قارورہ لے کے آنا اور قارورے کے لئے اسپیشل شیشیاں بھی بنی ہوئی تھی تو مولانا یہ صبحی صبح جو آپ سورج کے سامنے پیشاب کی بوتل قارورے کی پیشاب کا لفظ ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ قارورہ درہ بہت ہی گاڑا لفظ ہے تو یہ پیشاب کی بوتل جو آپ سورج کے سامنے یہ ضروری ہے کہ سورج کی کرنوں کے سامنے اس کو ہلایا جائے اور اس کو ہلا کر کے پھر اس سے مرض کی تشخیص کی جائے جبکہ آج اس سے سے کب یہ آلہ کان میں لگا کے جل پہ لگا کے تشخیص ہوتی ہے یا اور بھی بہت سے تشخیص کے ذرائع ہیں پر نہ اس زمانے میں سوائے قارورے کے اور کوئی ذریعے تشخیص نہیں تھا تو یہ روز صبح جو آپ یہ پیشاب دیکھتے ہیں سورج کے سامنے کھڑے ہو کر تو اس کی طرف کبھی آپ نے توجہ نہیں کی اور یہ کہ یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے یا فیصلہ کیا ہے تو یہ جو جتنے اہمہ مساجد ہیں جن کو تنخواہ دی جاتی ہے وہ متاخرین نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے اور یہ معزلین ہیں جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اس کے لیے بھی متاخرین نے فتوہ دیا ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا نماز کا معافضہ ادان کا معافضہ حضرت یہ معافضہ نہیں ہے یہ دین کی خدمت ہے یہ اور جو خدمت کر رہا ہے اس کے معاش کے لیے خرد و نوش کے لیے کچھ دیا جاتا ہے لہذا آپ اس فیصلے کو تبدیل کریں اور وعدہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک عشرے کے اندر دس دل کے اندر آپ واپس آ جائیں گے یہ آزرت تو ان سے فیصلہ کرتا ہے ندیجہ یہ ہوا کہ والے صاحب نے وعدہ کر لیا اور اس وعدے کے بعد گھر تشریف لائے آزمگر اور آتے ہی آپ نے پوراں ہی ان کے حکم کے مطابق اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ مولانا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اتنا نوازا ہے اور میں تمام سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ہندو پاکستان نے عالی حضرت عظیب المرکت رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مالدار سرمایہ دار کوئی تھا ہی نہیں حالی حالی اور پورے سرزمین عرب میں آقا مولا نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی مالدار کوئی نہیں تھا اس زمانے میں مال و دولت کی پہمائش بکریوں اور بھیڑوں سے اگرہ کرتی تھی نمبر ون بکریان آپ کے دادا حضور کی تھی جناب عبد المترب کی اتنی بھیڑ بکریان تھی کہ اب رہا کہ فوجیوں حقا اور نمبر دو جو بکریان تھی وہ بڑی بکری کی تھی تو صرف آپ علماء سے یہ سنتے ہیں کہ حضور جوگی روٹی کھایا کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دو دو بہت چولا نہیں جلتا گئی لیکن درہ پیچھے بھی تو ہٹ کے دیکھئے کہ اتنا علب پتی اتنا خرق پتی رسول اور تمام بیت اللہ شریف کی جتنے بھی نظرانے تھے وہ سب بنو حاشم کیاں بنی عبد المترب کیاں جمع ہوا کر دی سکایا ان کے پاس تھا رفادہ ان کے پاس تھا علم ان کے پاس تھا محمال نوازی حجاج کی ان کے پاس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت سلیمان و دعود علیہ السلام تو ہیں مگر میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو چھوڑ کر جناب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار عرب پتی خرور پتی کھرپ پتی کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا اب جائے جا کے ان سے حساب لیجئے کہ اللہ کے رسول وہ پیسے کہاں گئے تب آپ کو پتا کدھر گئے وہ سارے پیسے باپ دادا کی رقم کہاں چلی گئی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اتنا ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں چھوڑا آپ میں لیے اور آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب آپ نے پردہ فرمایا ہے تو گھر میں کیا تھا تو عالی حضرت رسی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ پرواہ مت کیجئے میرے پاس اتنا سرمایہ ہے اتنی دولت ہے کہ جتنا بھی آپ کے مطب میں خرچ ہوا ہے آپ مجھے اس کا حساب دیجئے میں انشاءاللہ دوری قیمت آپ کو ادا کروں گا لیکن آپ وعدہ کریں یہاں آنے کا والی صاحب نے وعدہ کر لیا وہ تیری مجلس میں جو آئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے یہ ہے عالی حضرت رجیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور صرف حسد شریع رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے آخر دم تک عالی حضرت کو نہیں چھوڑا وہی رہے تمام فتح و رزویہ پھر عالی حضرت نے اپنا ایک پریس قائم کیا ذاتی پریس اس پریس کہا کرتے تھے کہ مولوی عمدد علی کام کرنے کی مشین ہے دو بجے رات میں گھر آتے تھے میں بچہ تھا اس زمانے میں چھ سات سال کا والدہ صاحبہ انگیٹھی جلا کر کے فوراں تازی روٹی تین چار پکا کر کے ان کو دیا کر دی یہ بات کی بات ہے مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اور لوگ تو رہے اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے مگر ایک شخصیت ہے صدر شریع رحمت اللہ علیہ کی اور انہی کی برکت سے دوسری شخصیت ہے محدث آزم پاکستان کی کہ برینی میں آئے آپ درس حدیث کے لئے پڑھانے کے لئے تو برینی میں جب آپ محدث ہوئے اور محدث کے مسنت پر جب آپ بیٹھے تو پھر اس کے بعد وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں آئے وہ دن مجھے نہیں بھولتے کہ عصر مغرب کے درمیان خوری چار پائی میں والد صاحب اور حضرت مستی آزم وہاں سہن میں بیٹھے ہوتے اور یہ بلا ناغہ آیا کرتے تھے اور آتے ہی بغیر کہے انہیں معلوم تھا وہ ایک تھنڈے پانی کا گلاس لاکر اببا جی کو پیش کرتے پانی پیتے تھے اببا جی وہ پی لے پورا پانی پی لے تھے بچاتے بتاتے نہیں تھے مگر اللہ ہوا یہ عقیدہ تو محبت تو دیکھئے کتنا بھی پانی پی جائے بھائی دو چار قطرے تو گلاس میں رہے گا کہ نہیں بھوڑیے بھائی دو چار قطرے تو بچے گا اپنے دہنے ہاتھ پر لیے اس میں سے کچھ پانی آپ نے اپنی پیشنے ہانی پر لگایا کچھ پانی آپ نے اپنے سینے پر لگایا اتنے کی طرح سے اس پانی کو آپ لگاتے تھے یہاں تک کہ وہ پورا پانی آپ اپنے جسمیں ادھر پر حضرت مہد سے آزم رہنٹ ان آنکھوں نے دیکھا ہے کسی سے سنا نہیں ہے یہ روز کا ان کا معمول تھا پھر نماز مغرب پڑھ کے آپ واپس جائے کرتے تھے اور یہ جو آزمی ہے آزمی کیا ہے اس کا نکتہ بھی سن لیں والد صاحب نے والد صاحب سے پہلے شبلی نومانی آزم گڑی سر سلیمان آزم گڑی بہت بڑے لوگ وہاں گزرے ہیں جو عثمان بیرگریٹیر جس کو سنہ تالیس میں کشمیر میں آپ لوگوں نے اس کو قبل کر دیا وہ بھی ہمارے گاؤں کا ہے وہ سب اپنے کو آزم گڑی آزم گڑی آزم گڑی آزم گڑی والد صاحب نے باہر شریعہ لکھنے کے بعد لکھا امجد علی آزمی ارے صاحب آلہ حضرت عظیم البرکت کی جو نکتہ آفرین میداج تھا ان کا طبیعت ان کی پھڑک اٹھی فورا نہیں اس لفظ آزمی کے بعد آپ نے قلم چلایا لکھا آزمی موتبن ومسرکن ومشربن مولوی امجد علی آزمی وطر کے اعتبار سے بھی آزمی ہے اور مولوی امجد علی آزمی مسلک کے اعتبار سے بھی آزمی ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد ہے مولوی امجد علی آزمی مشرب اور تصدق وطریقہ کے اعتبار سے بھی آزمی ہے کہ غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو نکتہ دے یہ آلہ حضرت نے خداب دیا تھا دیکھنے آپ بہا شریعت کے تیسرے اور چھوٹے حصے میں یا آخر میں آپ کو ملے گا آزمی موتن ومسلکن ومشربن جو عربی میں انہوں نے مزید کچھ لکھا ہے اب وقت نہیں ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین برحمت حضرانی ایک اعلان سبات فرمالیں آج کی سمیفر پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علاوہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ کر سکتے ہیں فیضان محدث آزم کہہ سکتا جو کہ ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیفر پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علاوہ اکرام کی آپ پر ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدث آزم کہہ سٹھ ہاؤس جناب پیر کاری محمد جہاہیر صاحب آف سے